اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ٹیسٹ یا چوائز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں لا دل کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی رحمتیں اور نعمتیں دونوں برپور طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے تو ویورز آج میں بہت زبدست پکوڑا ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں لچھا پکوڑا آلو کے لچھے پکوڑے جو کہ بہت زبدست بن کے تیار ہوتے ہیں پکوڑے بہت سے قسم کے آپ نے کھائیں اگر آپ یہ پکوڑے ٹرائے کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر بار یہی پکوڑے کھانے کا دل کرے گا تو چلے آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لچھا پکوڑا کے لئے ہم نے سب سے پہلے آلو کی کٹنگ دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ یہ میں انسٹنٹ پکوڑا مسالہ جو میں نے خود ریڈی کیا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کروں گی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں میں آئی بٹن میں دے دوں گی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو ویڈیوز یہاں پر میرے پاس کوئی کٹن نہیں ہے میں نے چھوڑی کی مدد سے یہ تمام آلو کٹے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے باریک اور زبردست ایک ہی شیپ میں آلو کٹے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ذکھاتی ہوں کہ یہ آلو ہم نے چھوڑی کی مدد سے کیسے کٹنے ہیں تو ویڈیوز آلو کو دھو کر اچھی طرح چیل لیا ہے میں نے اور اس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باریک باریک سلائس کروں گی میں جیسا کہ لیز کی کٹنگ کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ بلکل باریک جتنے آپ باریک رکھنا چاہیں اتنے اس کے سلائس کٹ کریں اور یہاں پر باریک سلائس میں نے کٹ کر لی ہے اب تمام سلائسز کو میں کٹھا کروں گی تمام سلائسز کو میں ہاتھوں کی مدد سے کٹھا کر لوں گی اور اس کو کٹ لوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے سلائس بڑے ہوں تو آپ لمبائی کی طرف سے کٹیں اگر چھوٹنا کٹنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چڑائی سے کٹیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کٹر سے کم نہیں یہ آلو کٹرے بہت ہی زبدست اور خوبصورت سی شیپ ہماری آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت سی کٹنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہمیں اس پر ایڈ کر دوں گی انسٹنٹ پکوڑا مسالہ جو کہ میں نے خود ریڈی کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ پکوڑے بنائیں گے جو کہ ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہوتے ہیں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں مکس کروں گی ہاتھوں سے مکس کرنے سے ویورز بہت ہی زبدست ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں میں مسالہ کو مکس کرنے کے بعد آپ ہم چلتے ہیں اس کو فرائے کرنے کے لیے تو یہاں پر آئل میرا میڈیوم ٹو لو فرائم پر گرم ہو چکا ہے اور اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے ڈالوں گی ہاتھوں کے مدد سے ڈالنے کی ریزن یہ ہے کہ ہاتھوں سے ڈالنے سے اس کے لچے بہت ہی زبدست بن کر ریڈی ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پکوڑے بہت ہی زبدست لچہ پکوڑا بن کر ریڈی ہو رہے ہیں اور کتنی زبدستی شیپ آئی ہے ان کی تو یہاں بہت ہی زبدست اور اونلی ٹو انگریڈنٹس کے ساتھ بن کر ریڈی ہونے والے یہ پکوڑے آپ بھی گھر پر ضرور ٹرائے کریں اس کو پکاتے ہوئے ہمیشہ فلی میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے لیکن جب آپ ڈالیں پکوڑے تو آپ کا آئیل جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے بہت ہی زبدست ایزی اور کم انگریڈنٹس کے ساتھ بن کر تیار ہونے والے یہ مزیدہ ریسپی آپ اس کو رمضان میں ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان سپیشل ریسپی ہے یہ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور یہ آلو کے لیچا پکوڑا بنانا مت بھولیں پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ